اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائی کا ایک آن پر اور آج ہم آپ کے ساتھ کندرو کی سبزی کی ریسپی شیئر کریں گے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی جلدی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ اسے پراتھے یا دال چامل کے ساتھ سرب کریں یہ بہت مزید کی لگتی ہے تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام کندرو لیے بہت سے لوگ اسے تندلی اور تندورا بھی بولتے ہیں کندرو کو ہم نے واش کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہم اسے کٹ کر لیں گے تو اس طرح کندرو کے اوپر اور نیچے کا حصہ آپ بہت ذرا سا ہٹا دیں اور پھر اسے بیس سے کٹ کر کے پیسز میں کٹ کر لیں یہاں پر ہم نے کندرو کو دو پیسز میں کٹ کیے آپ چاہے تو اس سے بھی چھوٹا یا اس کو گول شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کندرو کو کٹ کر لیتے ہیں سارے کندرو ہم نے کٹ کر دیئے اور ان کندرو میں کچھ ایک کندرو لال بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے اسے آپ نکال دیں اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں ہوتا اور یہ بہت کٹے ہوتے ہیں اب ہم ان کندرو کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کندرو بنانے کے لیے ہمیں کن چیز ہوگی ضرورت ہوگی کندرو بنانے کے لیے دھائی سو گرام ہم نے کندرو لیے اسے واش کر کے کٹ کر لیا ہے ساتھی ایک لار سائز کی پیاز لیے اور اسے تھوڑا چھوٹا کٹ کر لیا ہے ون فورت کپ ہم نے مستر ڈوائل لیا ہے تو آپ اسے مستر ڈوائل بھی بنایں اسے اس کا ذائقہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے ون ٹی سپون ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ لیا ہے تو اگر آپ یہاں پر ادرک لہسن نہیں کھاتے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ساتھی ہم نے ہنگ پاوڈر لیا ہے یہ ہم نے کچھ پاوڈرڈ مسالے لیا ہے جس میں ون ٹی بل سپون بھنا اور کٹا ہوا دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ون فور ٹی سپون سوف کا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے اور ون فور ٹی سپون ہم نے زیرا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے تو یہاں پر آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورنی ہی ڈالیں یہاں پر اگر آپ کے پاس دھنیا پاورڈر سوف پاورڈر اور زیرہ پاورڈر نہیں تو اس کی جگہ آپ ون ٹیبل سپون اچاری مسالے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے گیس پر ہم نے ایک پریشر ککر گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم آئل ڈالتے ہیں آئل گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ہنگ پاورڈر ڈالیں گے ساتھی پیاس بھی ایٹ کر دیں گے اب ہم پیاس کو تھوڑا سا گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے اس ٹائم ہم اس میں ہاف ٹی سپون کھڑا زیرہ ڈالتے ہیں یہ ہم آپ کو پہلے دکھانا بھول گئے تھے پیاس گولڈن ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے اس ٹائم ہم اس میں ادھر کلیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور ادھر کلیسون کو ایک سے دو منٹ میڈیم فلیم پر بھون لیں گے اب ہم اس میں کندرو ایٹ کر دیں گے اس ٹائم ہم اس میں سبھی پاورڈڈ مسالے اور نمک بھی ایٹ کر دیں گے اب ہم مسالوں کے ساتھ کندرو کو دو سے تین منٹ بھون لیں گے دو منٹ کندرو اچھے سے بھون چکے ہیں اس ٹائم ہم اس میں بہت تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں پریشر لگاتے ہیں تو اگر آپ اس میں تھوڑی سی گریوی چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون فورت کپ پانی کا یوز کیا ہے اب ہم اس میں پریشر لگاتے ہیں تو میڈیم تو لو فلیم پر دو وسل آنے تک ہم اسے کوک کر لیں گے دو وسل آ گئی ہیں اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کندرو ہمارے بن چکے ہیں ہمیں یہ بلکل ایسے ہی چاہیے تھے اس ٹائم آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ گلے پسند کرتے ہیں تو اس ٹائم اس میں ایک پریشر اور لگا سکتے ہیں ویسے تو کندرو ہمارے پہلے سے ہی بھونے ہوئے ہیں لیکن ہم اسے میڈیم فلیم پر ایک منٹ اور بھون لیں گے ایک سے دو منٹ ہم نے کندرو کو بھونا اور اب ہم اسے سرپ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے کندرو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو آپ اسے میرے طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہماری لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ سے مزنا ہو اللہ حافظ